مصطفیہ وہی جو مصطفیہ ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیہ ہو کر کیا ہے یہ گارڈن کارنیٹ اوطار کا عقیدہ وہ اوطار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو کرشن جی کے لیے ہو یا محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو عقیدہ تو ایک ہی رہے گا اور یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے شیر کس کا ہے مولانا احمد رضاقہ صاحب بریلوی اور یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے شیر کس کا ہے مولانا احمد رضاقہ صاحب بریلوی لیکن یہ بھی نوٹ کر دیجئے ساتھ ہی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے مولانا محمود احمد رضوی مرحوم ان کا انتخال ہو گیا ہے رول نامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضاقہ صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شیر کہا ہے وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے میں شابہ نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین کچھ ظالموں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقہ فاضل بریلوی رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جھوٹا شیر منصوب کیا ہے اور بڑے تمتراک سے بول بھی جاتے ہیں کہ دیکھو مولانا احمد رضاقہ صاحب کا عقیدہ ایسا تا غلو کرتے تھے وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفی ہو کر یہ شیر ہے یہ جس کا بھی شیر ہے لیکن اس کو منصوب کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر خدا جو ہے مصطوی عرش ہے عرش پر استباہ کیا ہے اتر پڑا ہو وہ مدینے میں مصطفی ہو کر گویا کے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اتر گیا نعوذ باللہ من ذالک ہم ایسے عقیدے سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں ہم ایسا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں رکھتے نہ ہی یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عقیدہ ہے ہرے وہ امام احمد رضا جو عقیدہ یہ دے دیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے انہوں نے تواف کو منع فرمایا ہے اور جھگنے کو منع فرمایا ہے کہ عبادت کی شکل نہ ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت جائز نہیں وہ کیسے حضور کے بارے میں کہہ دیں گے کہ وہ خدا جو ہے مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے یہ جھوٹ ہے اور اس طرح کا حلول کا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے کسی کے جسم میں بھی خدا نہیں آسکتا ہاں اتنا عقیدہ ہمارا ضرور ہے اتنا عقیدہ ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدہ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب کے حبیب ہیں محبوب ہیں میں تو مالک لی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہے قرب ہے رسول کا حضور کا اللہ کا قرب ہے بہت قریبی محبوب ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا بن سکتے ہیں معذر اللہ یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں اگر کسی نے ایسا کہا تو مشرک ہو گیا حضور کے لیے بھی اگر کسی نے کہا کہ وہ اللہ تک پہنچ گئے ماز اللہ اللہ کے برابر ہو گئے یا خدا ان میں آ گیا نعوذ باللہ من ذالی کی حلول کے عقیدے سے وہ مشرک ہو گیا کافر ہو گیا بہت سارے تو کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں خدا کو ماننے کا مطلب ایسا نہیں کہ تم خدا کو جسم والا ہاتھ والا پیر والا دس ہاتھ والا دس منڈیوں والا ماننے لگ جاؤ تو یہ خدا کی شان نہیں ہے خدا کی شان نہیں ہے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے تم ایمان لاؤ تو اس خدا پر ایمان لاؤ جس کے ہاں عیب کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی اور اللہ عز و جل جو حقیقی خدا ہے پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے اس کے متعلق تمہیں یہ بھی حقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ ظلم جھوٹ دغا غیبت ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہے جسم و جسمانیت سے پاک ہے مکان و مکانیت سے پاک ہے اس کی شکل ہم بنا نہیں سکتے نراکار جس کو کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے نراکار ہو اس پر بھی بہت ساری بیسیں چھوئے ہوئی ہیں کچھ بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نراکار کیسے ہو سکتا ہے ہر چیز تو دنیا میں نظر آتی ہے تو ان کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ ہر چیز نظر آتی ہے تو یہاں بیٹھ کر کے بتائیں تمہیں ابھی یہاں پر دکھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی گیلکسی میں کیا کیا کتنے سٹارس ہیں تم خدا کے نراکار ہونے پر اس کے نہ دکھنے پر اس کے نور ہونے پر سوالات کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہے لیکن ان کا وجود ہے وجود ہے بہرحال میرے عزیزو اللہ رب العزت کا وجود ہے لیکن اس کی شکل انسان اپنے ذہن سے نہیں بنا سکتا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں ایک فارمولہ سمجھ کر کے چلیں اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا اور جو نظر آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا اتنے پر چلے آپ جو نظر آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا جو جو دکھ رہا ہے آپ کو کہیں لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے جو نظر آیا نہیں کیونکہ انسان کی آنکھوں میں اگر وہ سما لیا انسان کی آنکھوں میں وہ سما گیا تو قرآن کا انکار ہے کہ کوئی آنکھ اسے سما نہیں سکتی اس کے وجود کو کوئی آنکھ محویت نہیں کر سکتی تو اس بات کو لے کر کے چلیں جو نظر آ ہے یہ تو بعض ان کافروں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کو الگ الگ شکل میں خدا تو ایک ہی ہے لیکن شکل الگ الگ لے کر کیا آتا ہے کبھی کسی انسان کی شکل میں کبھی کسی دوسرے کی شکل میں جانور کی شکل میں تو اس وجہ سے اس خبت کی وجہ سے اس بےوکوفی کی وجہ سے شیطان ان کو چوہے کی بھی عبادت کروا لیتا ہے کتے کی بھی کروا لیتا ہے بلی کی بھی سامپ کی بھی بچو کی بھی سب کی عبادت کروا لیتا ہے کیونکہ جب یہ تصور آ جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے تو پھر ہر شکل ہر شکل میں تمہارا گمان ہونے لگے گا جھار میں بھی پتھر میں بھی تارے میں بھی سورج میں بھی کتے میں بھی سب میں بھی آنے لگ جائے گا اسی لئے ہم نے کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ رب تعالی کسی شکل میں آ سکتا ہے اور وہ حلول سے بھی پاک ہے حلول کسے کہتے ہیں کسی کے جسم میں اترنا ان تمام اقائد کو مضبوطی سے ذہن میں رکھیں آیت میں اللہ نے جو فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جو جو لوازمات ہیں وہ سب کو ماننا پڑے گا آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں برف آپ نے دیکھا ہے برف دیکھا ہے آپ نے میں یہاں پر برف رکھا اور آپ سے کہا کہ آپ برف کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں کہ برف ہوتا ہے آپ نے کہا ہاں برف کو تو میں مانتا ہوں برف تو ہوتا ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ تھنڈا ہوتا ہے تمہیں پھر برف کو مانا ہی کیا تم نے برف میں کوئی آگ ہوتی ہے ہاں کوئی گرم ہوتا ہے پچاس ڈگری کا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے برف کو مانا ہی نہیں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جس چیز کو ماننے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں لازمی چیز جب تک وہ نہیں مانوگے تو اس چیز کو بھی نہیں مانوگے تم اللہ رب العزت کو ماننے کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے میں مانتا ہوں پھر اس کے ساتھ اگر کسی نے یہ لگا دیا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو تم نے اللہ کو مانا ہی نہیں تم نے خدا کو مانا ہی نہیں تم نے اگر اس کے ساتھ یہ نسبت کر لیا کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے کبھی کبھا تو تم نے خدا کو مانا ہی نہیں اس کے لیے جو لازم چیز ہے خدا کے لیے وہ ہر عیب سے پاک ہونا ہر عیب سے وہ پاک ہے یہ اگر تمہارا عقیدہ ہے تب ہی تم نے اس حقیقی خدا پر ایمان لائے